اسلام علیکم ویورس زی ریال سٹیٹ لائے ہیں آپ کے لیے ایک بہترین مکان ایک سو پیچ اس کا سنگل سٹوری بہت ہی خوبصورت سا ایڈیشن کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ایڈیشن بنائے ہیں انہوں نے اور یہ چوبیش یہ چوبیش فٹ روٹ کا مکان ہے اور اگر ہم ایریا کی بات کریں تو یہ جو ایریا ہے یہ سادھی گارڈن بلوک فائف پیسٹیز کی بات کریں تو پانی بزلی آپ کو مل جائے گا گیس جو ہے آپ کو پتا ہے نئے گھروں میں نہیں ملتا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ ایریا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور سمپل سا انہوں نے ریزائن کیا ہے اسٹریٹس کے نیچے جو ہے پانی کی موٹر سے اور آپ کو واش روم مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرینگ روم کا دعوازہ ہے پارکنگ ایریا سے بھی کھلتا ہے اور آپ کو واش روم بھی لکھاتے ہیں یہ واش روم آگیا آپ کا جو کہ پارکنگ کے نیچے موسلی گھر کے اندر بناتے ہیں لوگ بہت کام آتا ہے یہ واش روم اب چلتے ہیں ہم گھر کے اندر اور گھر کے اندر کی پلاننگ دیکھتے ہیں کیا پلاننگ ہے اندر اور کیا کلر کا استعمال کیا ہے پورے گھر میں ایک ہی کلر استعمال ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لانچ کے اندر آگئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی رکھنے کی جگہ کتنی خوبصورت سی ڈیزائن کی ہے انہوں نے لائٹ کے ساتھ فورسنگ کا ورک دیکھیں سمپل اور بہت ہی پیارا ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر آپ کو ٹی وی ٹوری کے اندر آپ کو ٹوز بھی مل جائیں گی فورسنگ کا ورک کے ساتھ یہ آگیا آپ کا گری اینڈ وائٹ کے اندر کیچن بہت ہی سمپل اور بہت ہی خوبصورت سا کیچن کے اوپر بھی جو ہے فورسنگ کا ورک کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گری اینڈ وائٹ کے اندر بہت ہی خوبصورت لگا رہا ہے کلر موشت ہی جو گھر میں ایک سو بیجرس کے جو کشن بنتے ہیں وہ اسی ڈیزائن کے بنتے ہیں بس کلر کا کمپنیشن جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے سمپل کیچن ہے اور اب ہم چلتے ہیں ٹرینگ روم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا اور کتنا کتنا خوبصورت سا انہوں نے فورسنگ کا ورک کیا ہے سمپل سا لائٹ کا جو ہے وہ سب ہی پورے گھر میں ایک جیسی لائٹ اس نمالتی ہے اور کلر بھی جو ہے ایک جیسا ہے اور یہ کلر جو ہے بہت ہی اچھا رکھتا ہے گھر کو کیونکہ اس لائٹ کلر میں جو ہے گھر بہت برابر رکھتا ہے اور براؤن کے دوازے بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس کلر کے ساتھ بہت سا میچ کر رہے ہیں اب یہ بیڈ روم ہے اس کے جاتھ وینڈو ہے اور بہت ہی سیمپل سا فورسنگ کا ورک ہے کوئی سیم لائٹ کے ساتھ آٹیش واش روم ہے یہ آگیا آپ کا واش روم واش روم بھی سیمپل اور خوبصورت سا ریزائن کیا ہے انہیں واش روم کی بھی فورسنگ بھی وہی لائٹ کا استعمال کیا ہے اور سیمپل سا فورسنگ کا ورک استعمال کیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے ماسٹر بیڈ روم میں یہ آگیا اس کا ماسٹر بیڈ روم اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک ڈور مل جائے گا جو کہ واشنگ گریہ گا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سیمپل اور کتنا خوبصورت سا فورسنگ کا ورک ہے بیڈ روم سائز جو ہے موسٹی جو ہے یہاں پہ ایک سو بیڈرس کے اندر گیارہ بھائی بارہ یہ سارے گیارہ بھائی بارہ ایسے ہی سائز کے ہوتے ہیں بیڈ روم ایک سو بیڈرس کے اندر اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں کرموڈ ہے ایک میں ڈیو سی ہے اس کے اندر یہاں پہ سادی گارڈن کے اندر ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے کہ آپ کو اگر بینگ لون پہ مکان چاہیے برانڈ ڈیو وہ بھی ایوے ویل ہے اور کاؤس جو ہے بہت ہی منیمم بہت اچھی کاؤس ہے بہت کم پیسے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیڈ روم کے ساتھ جو ہے آپ کو علماری مل جائے گی اب چلتے ہیں ہم چھت کے طرف چھت کا اگریو لے لیتے تو چلتے ہیں اب چھت کی طرف چھت کو بھی دیکھ لیتے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا ہماری چینل کو سبکرائب کریے گا ایسی ہی آپ کو برانڈ نیو مکان انشاءاللہ ایسی ہی ملتے رہیں گے اس چینل کے اندر آپ کو مختلف سوسائٹی کے اندر سکیم تیتیس کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے واش روم کے اوپر جو ہے ٹنکی بنائی ہے اگر آپ فیوچر میں بھی بناتے ہیں تو آپ کو ٹنکی ٹوڑنے کی تو اتنی ہی پڑے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور ہماری چینل سپرائی پر نہ بولیے گا اگر آپ کو وزٹ کرنا ہو تو لیچے دیگر نمبر پر رابطہ کرے یا کوئی سوال ہو تو ویڈیو دیکھیں گے بہت بہت شکریہ خدا حافظ